السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں الگ الگ چھے چیزوں کے خواب دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں الگ الگ چھے خوابوں کی تعبیر بیان کر رہا ہوں بہت عالی شان اور بہترین تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں پہلا خواب ہے سانپ کے دو ٹپڑے کر دینا خواب میں کسی نے دیکھا کہ اس نے سانپ کے دو ٹپڑے کر دیئے خواب میں تو اس کی تعبیریں کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے انصاف حاصل کرے گا دشمن دشمن سے دبے گا نہیں مظلوم نہیں بنے گا اپنے دشمن سے انصاف حاصل کرنے کے لئے وہ کچھ بھی کر گزرے گا یہ خواب ایسا ہیں کہ ریل زندگی میں اس خواب دیکھنے والے پر اس کا یہ اثر ظاہر ہوگا کہ یہ خواب دیکھنے والا دلیر بنے گا بجدل نہیں ہوگا حق حاصل کرنے کے لئے اپنی جان لڑائے گا ریل زندگی میں بھی اس خواب دیکھنے والے کی یہ عادت بنے گی نمبر دو سانپ دیکھنا کسی نے خواب میں سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیریں کہ خواب دیکھنے والے کی کسی سے دشمنی ہوگی ناراضگی ہوگی نا اتفاقی ہوگی ریل زندگی میں اس خواب کا یہ اثر پڑے گا کہ خواب دیکھنے والے کی مزاج سخت ہے اور مزاج میں شدت ہے اس کو اپنے اس مزاج کو ختم کرنے کے لئے مزاج کی سختی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی جائے گی نمبر تین روشن ستارہ دیکھنا کسی نے خواب میں روشن ستارہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا لڑکا بہت مشہور ہوگا خاندان کا نام روشن کرے گا اور خاندان کی عزت کا ذریعہ بنے گا اس خواب کا اثر یہ پڑے گا خواب دیکھنے والے پر کہ اللہ کی نظر میں یہ خواب دیکھنے والا محبوب اور پسندیدہ ہو جائے گا اور اللہ تعالی کوئی اس سے دین کا بڑا کام لے گا نمبر چار سجدہ کرنا کسی نے خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو کہ وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے بلائیں ٹلیں گی پریشانیاں دور ہوں گی اور اسی طریقے پر رزق اس کو خوب کسرت کے ساتھ ملے گا اور اس خواب کا اس کی زندگی پر خواب دیکھنے والے کی زندگی پر یہ اثر پڑے گا کہ اس کے مزاج میں توازو چھوٹا پن پیدا ہوگا اور یہ اپنے سامنے والے کو عزت دے گا اور سامنے والے کو عزت دینے کے لئے سامنے والے کو اونچہ دکھلانے کے لئے یہ اپنے آپ چھوٹا خوشی کے ساتھ بن جائے گا یہ اپنی ڈینگیں ماننے کا اس کا مزاج نہیں ہوگا نمبر پانچ سمندری جہاز پر سفر کرنا کسی نے خواب میں سمندری جہاز پر سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کاروبار بہت بڑا ہوگا بہت کشادہ ہوگا لیکن اس کاروبار کے لئے خواب دیکھنے والے کو بہت محنت کرنی پڑے گی بہت جد و جہوت اور بہت کوشی سے کرنی ہوں گی اس سے خواب کا اثر یہ ظاہر ہوگا خواب دیکھنے والے پر کہ خواب دیکھنے والے کے مزاج میں محنت داخل ہوگی اور یہ اپنے کام کے لئے محنت خوب کیا کرے گا نمبر چھے سور دیکھنا خنزیر اور سور اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مالدار ہوگا طاقتور ہوگا لیکن اس کی مالداری اور اس کی طاقت سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا اس کی مالداری اسی کے لئے فائدہ مند ہوگی کسی کو اس کی ذات سے اس کی مال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس خواب کا اثر خواب دیکھنے والے کی ریل زندگی میں یہ ہوگا کہ یہ خواب دیکھنے والا حرام مال سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا یہ خواب اچھا نہیں ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چھ چیزوں کے خواب دیکھنے کی تعبیریں بیان کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھ کر کے فرائیڈے کا بیٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ